بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اسفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل غلام اسفہ اوفیشل آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ویورز کے لیے روزانہ نیو سنیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں اس وقت آج ہم موجود ہیں اپنے سینٹر میں بہاول پور میں تو اپنے ویورز کو آج سابن کا مکمل پروسس دکھائیں گے مکمل فارمولا بھی سمجھائیں گے اور مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر آپ سابن بنانے کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس پر ٹوٹل آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے کتنا خرچہ آئے گا کیا طریقہ کہا رہے ہیں مکمل تفصیلات جو ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اگر آپ مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو مشینری کہاں سے خریدیں گے یہ تفصیلات بھی بتائی جائے گی اور مشینری کا ریٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات بتائی جائے گی ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھے گا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہوگی جو لوگ کارو بار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائرہ مان ثابت ہوگی تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سوپ نیوڈل مکسر کے اندر ڈال دیئے گئے ہیں مکسر کے اندر را مٹیریل کو مکس کیا جاتا ہے سوپ نیوڈلز کو مکسر کے اندر ڈالا ہے باقی مزید ہے اس کے اندر عدنان بھائی ڈال رہے ہیں جی سوڈیم سیلیگیٹ سوڈیم سیلیگیٹ کے بعد یہ ایک مکسر بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر رنگ ڈالا ہوا ہے گلیسرین ڈالی ہوئی ہے اور ٹیٹائنیم ڈالا ہوا ہے یعنی کہ تمام جو تھوڑی مقدار میں ایشیاز ڈالی جاتی ہیں وہ اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو ہم مکسر کے اندر ڈال کے مکس کریں گے یہ جی سوڈیم سیلیگیٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو مکسر بنایا تھا جس میں کلر ہے اور اس کے اندر ٹاٹائنیم ہے اور گلیسرین ہے ان چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے مکسر کے اندر اس وقت پچیس کلو جو ہے یہ اپنا نیوڈلز مکس کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو سوڈیم سیلیگیٹ ڈالا ہے جنان بھئی کتاں سوڈیم سیلیگیٹ ڈالا ہے دو کلو پانسو گرام یعنی کہ اٹھائی کلو سوڈیم سیلیگیٹ ڈالا ہے اور اس کے اندر گلیسرین کتنی ڈالی ہے سو گرام گلیسرین اور پچاس گرام ٹٹائنیم اور شیمپو بیس شیمپو بیس کتنی ڈالی ہے سو گرام شیمپو بیس اور کلر پچیس گرام کلر یہ چیزیں جی ڈال کے مکسر کے اندر سوڈیم سیلیگیٹ پہلے ڈالا ہے اٹھائی کلو اسٹالیس ڈگری اب ڈالا جا رہا ہے جی پچاس ڈگری یہ کتنا ہے بھائی ادنا یہ دو کلو پانچ سو گرام یہ بھی دو کلو پانچ سو گرام سوڈیم سیلیگیٹ ڈالا جا رہا ہے کیمیکل مکمل ہو گئے جی سارے کیمیکل سارے مکمل ہو چکے ہیں اس کو ہم پانچ سے دس منٹ تاک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ پروسس جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سٹیم بائی سٹیپ کے بعد راہ مٹیریل نکالا جا رہا ہے مکسر سے پلوڈر کے اوپر پہلا جو مرحلہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹی جالی لگائی گئی ہے راہ مٹیریل جو ہے یہ نکل رہا ہے پہلا پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلی جالی کو نکال لیا گیا ہے اب دوسری کٹ والی جالی لگائی گئی ہے یہ نیوڈلز جو ہے نا موٹی جالی سے نکال لگائی ہیں اب کٹ والی جالی لگا کے کٹ والی جالی کے آگے کٹر لگائیں گے اور آپ کو یہ پروسس بھی دکھاتے ہیں پلوڈر سے دوسرا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں کٹ والی جالی لگا کر راہ مٹیریل جو ہے نکالا جا رہا ہے یہ جو کٹ والی جالی ہے نا بہت ساڑے آپ نے شاید دیکھی ہوں گے پہلے بھی کسی کی ویڈیوز کچھ لوگ ملر کا استعمال کرتے ہیں لیکن ملر کی اگر قیمت کی میں بات کروں تو اس وقت ساڑھے چار لاکھ رپے کا ملر ہے اور پانچ انچ کا جو پلوڈر ہے ہم دیتے ہیں تین لاکھ پچیس ہزار رپے کا یعنی کہ انویسٹمنٹ کو شورٹ کرنے کے لیے دوسرا جو مرحلہ ہے کٹ والی جالی لگا کر کام کیا جاتا ہے نین مقصد کہ ملر بھی یہی کام کرتا ہے کہ نیوڈلز کو توڑ کر نیوڈلز کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ملر ہے ملر سے بھی سو فیصد دیئے درست ہیں اس لیے ہم کسٹمر سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ملر کو سکپ کر دیں کیونکہ انویسٹمنٹ کم سے ہم نے بزنس سلانا ہے توٹلی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اگلا پروسس بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے بھی بریق جالی لگا کر رام ڈیلل کو گزاریں گے اور اس کے بعد ہم ڈائی لگا کر رار نکالیں گے اور نیسٹ پروسس جو ہے وہ بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم دکھائیں گے پلوڈر کے اوپر سب سے جو بریق جالی ہیں جس کو یہ بال والی جالی کہتے ہیں کہ بال کے برابر یہ سمائیہ نکالتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالی لگا دے گئی ہے اس سے دو تین فائدے ہوتے ہیں سابن کو ایک تو سابن جو ہے نا آپ کا پھٹتا نہیں ہے اور دوسرا جو راہ مٹیریل ہے نا یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے یہ جب مال نکل جائے گا تو اس کے بعد رار والی ڈائی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے رار نکلے گا رار کو پھر ہم کٹ کریں گے اور اس کے بعد کریں گے پنچ یہ اس کا پروسس ہے یعنی کہ یہ جو پلوڈر پہ پروسس ہو رہا ہے اس وقت یہ تیسرا پروسس ہے اس کے بعد چوتھے پروسس میں ہم رار نکلے گے اور اس کو نیکسٹ پروسس جو ہے پھر وہ کریں گے پنچ پہ اور کتر پہ تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن ہم پنچ مشین پر مجود ہیں اور سابن کو پنچ کیا جا رہا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ روما نام کا جو برینڈ ہے یہ تیار ہو گیا ہے سابن پریس ہو گیا ہے اس طرح آپ بھی پریس کر کے سابن بنا سکتے ہیں ان کے بعد لاشٹ پروسس یعنی کہ لاشٹ مرحلہ یہ وہ ہوتا ہے پنشنگ کا جس کٹر سے ہم نے اس کا سائز دیا تھا اسی کٹر کے ساتھ اب ٹکی کی فنشنگ کی جا رہی ہے ٹکی فنشنگ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے تیار ہو کے آگئی ہے تو آپ بھی اسی طرح ایک گھر کے کونی کے اندر اگر فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو لگا کے آپ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں یہ مشینری کتنی کی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں لاسٹ مرحلہ جو ہے وہ پیکنگ کا ہے ہم پیکنگ والے مرحلے میں آ چکے ہیں اس کا جو سینٹر ہوتا ہے جو سینٹر سیل یعنی کہ لگائی جاتی ہے جس طرح یہ اس کا سینٹر ہے تو سینٹر سیل کے لیے جو ہے سلوشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور سیڈ پیکنگ کے لیے جو ہے یہ ہم الفی کا استعمال کریں گے کیونکہ اگر ساری ہم الفی کے ساتھ کریں تو الفی مہنگی پڑتی ہے اس لیے پیکنگ کو سستہ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ کا پہلی ٹکی جو ہے اس کا سینٹر لگ چکا ہے دوسری ٹکی کا آپ اجنان بھائی سینٹر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے سیڈیں لگانے کے بعد آپ کی جو ٹکی ہے وہ سیل کے لیے ریڈی ہو جائے گی یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر لگ گیا ہے تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو سیلوشن ہے یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی سیڈیں لگائیں گے سیڈیں لگانے کے لیے ہم الفی کا استعمال کریں گے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے یہ پیمانہ ہے تاکہ آپ کی جو ٹکی ہے اس کا جو جو پیکنگ کی سیڈ ہے یہ بلکل پرپر آئے گی اگر یہ آپ پیمانہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کے جو پروڈکٹ ہے یہ بری لگتی ہے کہ کوئی بڑی ہو گئی کوئی چھوٹی ہو گئی اس لیے یہ پیمانے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو سائز ہے یہ برقرار رہے ہیں یہ جی الفی سائیڈوں پر لگا کے اس طرح سے آپ اپنی ٹکی کو پیک کر سکتے ہیں یہ جی آپ کی ٹکی جو ہے یہ پیک ہو چکی ہے اور اب یہ سیل کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو رکھیں گے کارٹن کے اندر اور مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے لے کے جائیں گے اگر کارٹن کے اندر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ اس طرح سے چھے چھے جو ٹکیاں ہیں ان کو پیک کر لیں تاکہ دکاندار اگر چھے مانگتا ہے تو آپ چھے دے سکیں اگر کوئی کارٹن مانگتا ہے تو کارٹن دے سکتے ہیں اس وقت ہم مکسر پر موجود ہیں اب ہم بات کریں گے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہوگی مشینری کی اس وقت ہم بیس کلو والا مکسر جو ہے اس کی قیمت کی اگر میں بات کروں تو اس مکسر کی جو قیمت ہے یہ ہے پجتر ہزار رپے آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پتہ ہے آپ کو پاکستان کے اندر مہنگری کیا کیا آلم ہے روز ریڈ بڑھتے ہیں لوہے کے سٹیل کے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج اگست ہے اکتنیس اگست دو ہزار تیئی کی بات کر رہا ہوں کہ اس مکسر کی جو قیمت ہے یہ ہے پجتر ہزار رپے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پلوڈر کہ اس کے یعنی کے ساتھ پلوڈر جس سے سابن نکلے گا اس کی کیا قیمت ہے تو بڑھتے ہیں پلوڈر کی طرف یہ جو آپ کو پلوڈر نظر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے بات کی کہ انویسٹمنٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی ہوگی پجتر ہزار رپے کا مکسر ہے پلوڈر جو ہے یہ سائز کے ساتھ سے اس کی قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ جو پلوڈر اس وقت موجود ہے یہ پانچ انچ کا پلوڈر ہے یہ جو پیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جتنے انچ کا پیپ ہوگا اتنے انچ کا اس کو پلوڈر کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو سکتی ہے میں اس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ جو پلوڈر ہے یہ پانچ انچ کا ہے اور اس کی قیمت آج کے دن اتتی اگس دو ہزار تے ہی کو اس کی جو قیمت ہے تین لاکھ پچیس ہزار روپے ہے پچیس ہزار پلس تین لاکھ پچیس ہزار یعنی کہ آپ کی یہاں تک انویسٹمنٹ چار لاکھ روپے ہو گئی اگر آپ یہ پلوڈر نہیں لیتے مطلب چھوٹا پلوڈر لیتے ہیں اس سے چار انچ کا تو پچاس ہزار مائنس کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ وہ جو پلوڈر ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار کا ہے اگر تین انچ کی پلوڈر کے طرف چرے جائیں لیکن جو میں مشورہ دوں گا کہ آپ بالکل نہ لیں کیونکہ وہ کام صحیح نہیں کرتا اس سے آپ کا جو برینڈ ہے جو پروڈیکٹ ہے وہ صحیح نہیں بنتی کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا پیپس ہوتا ہوتا ہے اور اس کی پروڈیکشن صحیح نہیں نکلتی زیادہ بڑا یعنی کہ زیادہ ٹائم میں کم تکیاں تیار ہوتی ہیں اور اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں بنتی جتنا بڑا پلوڈر ہوگا اتنی اچھی کوالٹی کا سابن بنے گا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم پانچ انچ کا پلوڈر جو ہے یہ لازمی ہے بڑے بڑے اگر آپ برینڈ دیکھیں تو ان کے پاس جو پلوڈرز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پلوڈرز ہوتے ہیں دس دس 20-20 انچ کے بھی پلوڈر لوگوں کے پاس موجود ہیں لیکن کم از کم چھوٹی انویسٹمنٹ کے لیے پانچ انچ کا پلوڈر جو ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہے کٹر آپ کو دکھاتے ہیں کٹر پر ان کی تعلیہ ہم نے ورکنگ بھی دکھائی ساتھ ساتھ چیزیں بھی بتائی آپ پھر دوبارہ کٹر دکھاتا ہوں اس وقت ہم جی موجود ہیں کٹر پر یہ جو کٹر ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا بھی دکھایا بھی کہ دو پروسس کرتا ہے یعنی کہ یہ آپ کی جو راد ہوتا ہے اس کو ڈائی کے سائز کے حساب سے کٹ کرتا ہے اور اسی پر آپ فنیشن کر سکتے ہیں اور اس کٹر کی قیمت جو ہے یہ پندرہ ہزار رپے ہے چار لاکھ رپے آپ کے ہو گیا ہے پلوڈر سمیت اور پندرہ ہزار یہ یہاں تک آپ کا ہو گیا چار لاکھ پندرہ ہزار رپے اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ پنچ مشین کا آتا ہے میں آپ کو پنچ مشین کی بھی تفصیل بتاتا ہوں اس وقت ہم موجود ہیں یہ پنچ مشین کے اوپر پنچ مشین جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے یعنی کہ مینویل یا آٹو بلکہ اس سے بھی زیادہ قسموں کی لوگ مختلف بناتے ہیں کوئی ہاتھ سے گومنے والی بناتا ہے کوئی کسی طرح کی کوئی کسی طرح کی آٹو بھی بہت ساری قسموں کی ہے لیکن جو ہم مشینری بناتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں اور جو ایزی ہے یہ بہتر ہے مینویل اگر کام سرمایے سے کام شروع کرنا چاہیں تو اگر اس کی میں قیمت کی بات کروں تو جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے اس کی قیمت ستر ہزار رپے اور یہ مینویل ہے اور یہ پاؤں کے ساتھ چلتی ہے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سابن پنچ کر کے بھی دکھایا تھا اور اس کی قیمت ستر ہزار رپے ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک ضرورت ہوگی اس ڈائی کی یہ ڈائی جو ہے جس مرضی سائز میں بنائے سو گرام میں یا ایک سو بیس میں ایک سو چالیس میں اس ڈائی کی جو قیمت ہے یہ ہے پینتیس ہزار رپے اور پندرہ ہزار رپے آپ کا ٹریڈ مارک پر خرچہ ہوگا چار لاکھ پندرہ ہزار رپے ہم نے پہلے بنایا تھا ستر ہزار کی یہ پینتیس ہزار رپے کی یہ پندرہ ہزار کا ٹریڈ مارک ستر اور پینتی ایک لاکھ پانچ ہزار اور پندرہ ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار اور چار لاکھ پندرہ ہزار یعنی کہ آپ مینویل مشین کے ساتھ اگر سیٹ اپ لیتے ہیں تو آپ کا جو کل انویسٹمنٹ ہے آپ کی کل انویسٹمنٹ آپ کی بنتی ہے پانچ لاکھ پینتیس ہزار رپے اگر آپ یہ پنچ نہیں لیتے اور آٹو پنچ کی جانب جاتے ہیں آٹو پنچ لیتے ہیں تو آٹو پنچ کی قیمت ہے ایک لاکھ چالیس ہزار رپے یعنی کہ پھر آپ کا جو ٹوٹل سیٹ اپ ہے اس میں سے یعنی کہ آپ ستر ہزار اور جمع کر لے ستر ہزار اس پنچ کا ہم نے ڈالا تھا تو چھے لاکھ پانچ ہزار رپے میں آپ کا آٹو پنچ کے ساتھ پانچ انچ کے پلوڈر کے ساتھ آج کا جو ریٹ ہے یہ بنتا ہے یعنی کہ اکتیس اگست دو ازار تیہی کی بات کر رہا ہوں آپ دو ماہ یا چھے ماہ بعد ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ریٹ کچھ چینج ہو اگر کوئی یہ بندہ سیٹ اپ لینا چاہے مشینری لگانا چاہے تو ویڈیو کے اندر جو نمبر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات